یہ بتائیے کہ کیا پاکستان جو ہے امریکہ کی وجہ ہے چائنہ کی طرف سفارتی جو ٹلٹ ہے پاکستان کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے خیال میں یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے امریکہ ہو یا چائنہ یا کوئی دنیا کی بڑی طاقت ہو سب سے پہلے تو اس کے نظریک تو اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلقات کا امریکہ نے کہا اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے بڑا دوست تھا ہم سیٹو سینٹو کے ممبر تھے کہا تھا سارا مفاد امریکہ کا اپنا تھا اور اگر اسی طرح چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوں گے تو اس میں چائنہ تو سارے اپنے مفاد پیشے نظر رکھے گا یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے اور کس قسم کے اور کیسے تعلقات جو ہمارے ہیں وہ ہماری آئیڈنٹی کو بھی قائم رکھیں وہ ہماری آزادی کو بھی قائم رکھیں ہم ایک ملک کی حصیت سے ایک آزاد ملک کی حصیت سے ڈیل کریں نہ کہ ایک غلام ملک کی حصیت سے ڈکٹیشن لیں جیسے پہلے ہم امریکہ سے لیتے رہے ہیں اور ہم اب چائنہ کی گود میں یوں بیٹھ جائیں کہ اب چائنہ ہمیں حکم دینا شروع کر دیں دونوں چیزیں غلط ہیں ہمیں آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے کوئی ملک آپ کا کوئی دنیا کی طاقت آپ کی سجن نہیں ہے آپ صرف اپنے سجن ہو سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ اپنے سجن ہوں گے نا تو دنیا بھی آپ کی سجن ہوگی اور اگر آپ اپنے سجن نہیں ہوں گے آپ دنیا کے لیے کام کریں گے تو کوئی جس کے لیے بھی آپ کام کریں گے نا وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا دیکھیں ایک اور چیزہ ہمارے پر ٹلٹ نہیں ہے ہمارے ہم مجبوریاں بنتی جا رہی ہیں دوسری بات ہے کہ ہمارے ہم دونوں لابی سے جگڑ رہی ہیں ہمارے ہم بڑی بری طرح ہم وہ لوگ ہیں ہم بڑھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں ہمارے امریکہ کی رہیں بچے ہمارے وہاں پڑھیں نوکلیاں ہماری وہاں ہوں ویزے میں وہاں ہوں پیسے میں چین سے ملتے رہے یہ دو کام کٹے نہیں ہوتے ہمارے ہاں یہ بڑی کنفیوزن ہے اس لیے کہ ہر بندے نے انویسمنٹ تو یورپ میں کی ہوئی ہے ہر بندے نے انویسمنٹ دعا کیا اب دیکھیں دیکھیں آپ نظر کریں کہ انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم سے نکل جاؤ چائنیس نے یہ جو ہمارا سسٹم ہے جی پی ایس کا یہ جنوری میں بارا معایدہ ہو گیا کہ یہ جو جی پی ایس سسٹم جو ہے ہم ختم کریں ہم آپ کا بیڈو سسٹم آپ کو دے دیتے ہیں چائنہ نے جبنا ہے اسی پہ چلتے ہیں چائنیس بہت بڑا سسٹم ان کا ہم نے فوج کو دے دیا باقی لوگوں نے نہیں شروع کیا کہ جب وہ کریں کہتے ہیں جو وہ تو ہمارا آئی فون تو ہم آئی فون کے جاہاں باوے شروع کر دیں گے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے تو یہ ہے وہ ہے فلان اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیسی گائل لائن جو ہے اس کی کمی ہے میں آپ کو بتاؤں پنیادی طور پر چائنہ ہمیں سپورٹ کیا ہے بہت بڑا سپورٹ کیا ہے اس کا اپنا مفواد ہے آج پاکستان ڈسٹرپ ہوتا ہے چائنہ کی اکانومی ساری ختم ہو جائے تباہ برباد چائنہ واپس اپنے اس کے چلا جاتا ہے پاکستان جو ہے وہ نیک ہے گردن ہے باقی پوری دنیا جو ہے وہ جڈھڑ ہے چائنہ سار ہے گردن گئی تو گئی آپ پھر سوچیں نا کہ ساری سورتحال کرتے ہیں یہ جو مسعود عظر والا معاملہ تھا جائنہ کس لیول پر جا کے میں ایک اور بات بندہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ایک بہت بڑے جرنیل تھے ہمارے فوتو ہو گئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہمارے دوست کی تھے ان کے بارے میں امریکنز نے چائنیز کا ملکے تو سوچا تھا کہ ان کو بلیکلسٹ کر دیا جائے جیسے آپسائی صاحب کو انہوں نے کیا سلامتی کانسل میں تو وہ ہمارے اپنے مشرف صاحب تھے ان کو ان کا ہو جائے کہ مسئلہ ہی نہیں ان کا اپنا مسئلہ تھا اختلاف تھا تو وہ پاکستان نے انہوں نے باہر باہر اوپن اوکے کر دیا بھی نیچے ان کو پتا چلا انہوں نے کہا بھچر نیل ایک خدا خوف کرو تو رات کے وقت چائنیز کس کو پتا چلا پاکستان نے اسٹر بیش پر تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرو تو رات میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو دو بندے گئے تھے چائنیز امبیسٹر کے بعد رات دس پہ دیکھئے انہوں نے کہا ہم فائنل صبح کر چکے ہیں یہ کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں ہمیں اللہ کے بندوں پہلے بتاتے اوپر تمہارا کوئی کہتا انہوں نے کہا نہیں یہ پریزنٹ کی طرف سے بھی ہے تو وہ چلے گئے اب وہ اس نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں رات کو اس نے بات کی صبح جب وہ انہوں نے ڈرافٹ پڑا کہ یہ یہ بندہ جو ہے سیکریٹی کانسل میں اس کو لیسٹ کیا جائے تو چائنیز ووٹنگ ہو گئی تو چائنیز نے ویٹو کر دیا تو امریکنز نے چائنیز کو کہا اس کا ملکس کے مندوب کو یہ آپ نے کیا کیا تو وہ تاریخی فکرہ میں سناتا ہوں آپ کو جو چائنیز نے وہاں بولا تھا اس کو دنیا میں سفارتی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہمارے لیے وہی اہمیت ہے جو آپ کی اسرائیل کی ہے تو یہ چائنیز نے سوٹا تھا ہم پاکستان امریکہ کا چائنیز کا اسرائیل ہیں تو اسرائیل چین کی طرف نہیں دیکھتا تو ہمیں بھی امریکہ ایک درنی دیکھنے چاہیے اطلبس با یہ ہے